بات کریں عادل خان دورانی اور راکھی سامت کے بارے میں جو کہ کل راکھی سامت کے سٹیٹمنٹ پر بڑا کچھ ہیں اور انہوں نے اپنا ریاکشن دیا ہے راکھی سامت نے کہا کہ کچھ و نلہ میری لائف میں نہ آیا ہوتا جس کی وجہ سے آنچ میں مسئیبتیں دھیل رہی ہوں تو میں بھی اپنی زندگی کو اچھے سے بسک کر لیتی دوستو کل راکھی سامت کے حوالے سے جب میڈیا نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ جس طرح سے عادل خان دورانی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گی راکھی سامت نے یہی کہا کہ میں اس پر کیا کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ عادل خان دورانی کو شرم کرنی چاہیے تھی میرا شوہر تھا اور میں نے لاسٹ ایئر اس کے لیے ناصف برت رکھا تھا بلکہ بہت ہی اچھے سیلیبریشن بھی دکھائیں تھی اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ میرے پیچھے یوں عیشی کرتا رہا کہ جس کو دیکھنے اور جاننے کے بعد آج میں اس حال میں ہوں دوستو راکھی سامت نے یہی کہا کہ عادل خان دورانی اگر اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا تو شاید میری لائف بھی اچھی گزر سکتی تھی لیکن وہ میری زندگی کے غلط چوائس تھا اور اس کے غلط چوائس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد میڈیا کے ساتھ کافی زیادہ مستی کرتی نظر آئی ہیں راکھی سامت انہوں نے میڈیا کے ساتھ مستی کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہم کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہس لیتی ہوں مسکرہ لیتی ہوں کسی بھی ایسے انسان کی میری لائف میں جگہ یا گنجائش ہی نہیں ہے جو مجھے ہرٹ کرتا رہے اور میں یہی کہوں گی کیا بھی اگر کسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو پہلے پوچھ لیں کہ وہ کیا کرتا اور اس کے راتے کیا ہیں والدوسر آکھے سامان نے کل اپنی بیسٹ فرینڈ ایڈوکیٹ فالگنی کی بردے پر پہنچ کر بھی میڈیا کے سامنے آدھل خان دورانی کا قصہ چھیر دیا شاید راشتر مورے کو دیکھ کر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن جو بھی تھا آدھل خان دورانی اس وقت یہ سب کچھ جان کر ہوئے ہیں کافی زیادہ ہرٹ آپ اس پر کیا کہیں گے ضرور شکر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں ہوں